ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس یوڈوب چینل میزر ٹارگیٹ پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹینت کے سائنس کا فائنل اگزام میں یعنی کہ 18 فروری کو جو آپ لوگ کا سائنس کا اگزام ہے نا اسی کے لیے ہم لوگ اس ویڈیو کو ایسے ایسے آفزیری پویسنز کو سیلیٹ کی انکلوڈ کی ہیں جو آپ کے فائنل میٹی پوٹ پر چھانے کہ 18 فروری کے اگزام میں ہو بہو دیکھنے کو ملے گا مہتپور نے شروع سے لے کر آخری تک کنسنٹریٹ ہو کے ایک ایک کوسنز کو بڑی ہاں طرح سے یاد کرتی ہوئے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم لوگ کوسنز کو سیلیٹ کی ہیں نا سب ہی پرسن بہت ایمپورٹنڈ کاف ہی مہتپورن ہے اس لئے ایک ایک کوسنز کو یاد کرتی ہوئے جانا ہے تو فرینڈ فٹاور سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں نا تو پہلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر کے اول پر جرور سیلیٹ کر لی جگہ تاکہ فیوچر میں جب بھی کوئی لائپ کلاس ہو تو آپ کو ہمیسا ناوڈیوکیسن ملتا رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ آج کے پہلے نمبر پرسن سے تو دیکھیں گا آج کا فرسٹ پرسن کیا کرائے کی پرکاس کے پراورتن کے کترے نیم ہے بہت ایمپورٹنڈ ہے اوپسن ایم کا دیا ہوا ایک یا پھر دو یا پھر تین یا پھر چار تو دوستو پرکاس کے پراورتن کے دو نیم ہوتے ہیں اور اوپسن بھٹ بھی یہاں پہ ہمارے بلکل سیتر ہو جائے گا اسی پرکار پرکاس کے اپورتن کے بھی دو نیم ہوتے ہیں اور دوستو ایک پرسنل کو پچھا عادتے ہیں کہ پرکاس کی چال سب سے زیادہ کس مادریم میں ہوتی ہے تو دوستو پرکاس کی چال سب سے زیادہ جو ہی نام نروات یا سننے میں ہوتی ہے اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ کے دو نمبر پر جو کہ کافی مت پور نہیں دیکھے گا کوسن سے ایک رائے کی کسی مادیم کے اپورتران کا مان ہوتا ہے یعنی کسی بھی مادیم کے جو اپورتران کا مان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سائن آئی اپن شائن آر یا پھر شائن آر اپن سائن آئی یا پھر شائن آئی گنا شائن آر یا پھر شائن آئی پلس شائن آر دوستو آپ لوگ بتا دیتے ہیں کسی بھی مادیم کے اپورتران کا جو مان ہوتا ہے سائن آئی اپن شائن آر ہوتا ہے یہاں پر اپن 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 سائن آر کو ہم لوگ سینل کا نیم بھی کرتے ہیں اور سائن آئی اپن شائن آر یہ جو ہوتا ہے نا میو یا این کے براؤر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اس تیرانگ بھی کرتے ہیں اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ تیسرا پرسن کو دیکھے گا کیا کرے گی سامتل درپن دوڑا بنا پرتیبیمب ہمیسا کیسا ہوتا ہے اپن اے میں آپ کا دیا واستیبیگ ہوتا ہے یا پھر کالپنگ ہوتا ہے یا پھر کبھی واسطیبیگ تو کبھی کالپنگ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو سامتل درپن میں ہمیسا کالپنگ پرتیبیم بنتا ہے اور یہاں پہ مور اپسن اور بھی جو انہیں بلکل سے اتر ہو جائے گے اس کے ساتھ ساتھ جو اتل درپن ہوتا ہے اتل درپن میں بھی کالپنیک پرتی بھی مناتا ہے اور دوستو سمتل درپن میں جو کالپنیک پرتی بھی مناتا ہے پرتی پر اتارا نہیں جا سکتا ہے اب دیکھیں آپ پہ چوتھا پرسن کو دیکھیں گا جو کی کافی مطپور نے کی حجامت بنانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے یعنی کہ حجامت بنانے کے لیے ہم لوگ کون سا درپن کا پریوگ کرتے ہیں اپسن اے میں آپ کا دیا وہ اتل درپن کا یا پھر اتل درپن کا یا پھر سمتل درپن کا یا پھر اوپریوگ تو تین ہو تو دوستو حجامت بنانے کے لیے ہم لوگ اتل درپن کا پریوگ کرتے ہیں اتل درپن کا پریوگ اسی لئے کرتے ہیں کیونکہ اتل درپن میں جو پرتی بھی مناتا ہے نا وستو سے بڑا بناتا ہے اب آئے فرینڈ دیکھتی ہیں آپ پہ پانچ نمبر پرسن کو دیکھے گا کیا کرائے گی کوئی ویلین لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے اس کا پی ایچ مان سنبھو تو کیا ہوگا بہت ہی مہت پور نے اپسن اے میں آپ کا دیا ایک یا پھر چار یا پھر پانچ یا پھر دس تو دوستو ہم لوگ جانتے ہیں جو چھار ہوتا ہے نا لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے اور دوستو چھار کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے نا ساتھ سے ادھیک ہوتا ہے یعنی کی ساتھ سے ادھیک یہاں پہ آپسن ڈی میں دیا ہوا ہے دس آپسن ڈی یہاں پہ ہمارا بلکل سیوتر ہو جائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹین کے سائنس کے اچھارہ فروری کے ایکزام کے لیے ہم لوگ سبھی پرسن کو دیکھ رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ سبھی پرسن کو دیکھ رہے ہیں نا سبھی پرسن بہت ہی مہت پورن ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر کے جرور سیلٹ کر لیجئے گا تو آئیے اب دیکھتے ہیں 96 پرسن کو دیکھیں گا کسی بھی اداسین ویلین کا پی ایچ مان ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کرے ہیں پانچ یا پھر ساتھ یا پھر چاؤدہ یا پھر سنیے تو دوستو 98 سین ویلین کے پی ایچ کامن ساتھ ہوتا ہے یہاں پر امر آپسن اور بھی جوئن ہے بلکل سے اتر ہو جائے گا اور دوستو ہم جانتے ہیں جو بھی ویلین چھاڑی ہوتا ہے چھاڑی ویلین کے پی ایچ کامن ساتھ سے زیادہ ہوتا ہے اور دوستو جو بھی ویلین عملے ہوتا ہے نا عملے ویلین کے پی ایچ کامن ساتھ سے کم ہوتا ہے اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ ساتھ نمبر پرسن کو دیکھے گا جو کی کافی مطپور نے کی نمنانکید میں کون لون ہے یہاں پہ آپ لوگ کو سالڈ کو پہچانا ہے اپسن اے میں آپ کا ایچ سی ایل ایک پرکر کا آپ کا عمل ہے این او ایچ ایک پرکر کا کیا ہے بھس میں ہے اور کے ٹو ایس او فور ایک پرکر کا کیا ہے آپ کا لون ہے یعنی کی جس کو ہم لوگ پوٹیسیم سلفیٹ کہیں گے اور اپسن نمبر سی جو ہی نہ بالکل سے اتر ہو جائے گا اب چلیں فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ اگلا پرسن جو کی کافی مطپور نے کی ہمارے شریر میں پی ایچ کتنے پراس کی بیچ کار یہ کرتا ہے اپسن اے میں آپ کا چھے دسملو سنیے سے چھے دسملو آٹھ یا پھر سات دسملو سنیے سے سات دسملو آٹھ یا پھر دو دسملو ایک سے تین دسملو آٹھ یا پھر پانچ دسملو ایک سے پانچ دسملو آٹھ تو دوستو ہمارے شریر میں جو پی ایچ کا مان رینج رہتا ہے وہ سات دسملو سنیے سے سات دسملو آٹھ کی بیچ میں ہوتا ہے اپسن نمبر بی جو ہی نہا پر مرا بالکل سے اتر ہو جائے گا اور دوستو رکت کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے سات پوئن چار ہوتا اسے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب آئے فرنڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ اگلا پرسن جو کی کاؤفی مطپورن ہے کہ داتوں کو ساف کرنے کے لیے دنت منجن جس کو ہم لوگ ٹوٹ پیشٹ کریں گے پڑھائے ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا در چھاڑیے یا پھر املی ہے یا پھر لون یکت یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں داتوں کو ساف کرنے کے لیے جو دنت منجن ہوتا ہے وہ آپ کا چھاڑیہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے اپسن اے جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئے فرن دیکھتے ہیں داتوں کو دیکھے گا جو کی موشٹ ایمپورٹن ہے کہ منوسے میں ویرک سمبندید ہے یعنی کہ منوسے میں جو کیردینی سمبندید ہوتا ہے نہ کچھ سے ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کو پوسن سے یا پھر شوشن سے یا پھر اتھ سرجن سے یا پھر پڑیون سے تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں منوسے میں جو کیردینی یعنی کی ویرک جو سمبندید ہوتا ہے اپسن ورسی یہاں پہ ہمارا بلکل سے اتر ہو جائے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹریند کے فانل میٹی بور پہ اچھا میں پوچھے جانے والے سبھی کوسن کو دیکھ رہے ہیں اور دوستو اس میں جو ہم لوگ سبھی پرسن کو دیکھ رہے ہیں سبھی پرسن بہت ایمپورٹن ہے اس لئے ایک ایک کوسن کو کنسنٹریٹ ہو کہ بڑھی ہاں طرح سے یاد کرتے ہوئے جانا ہے اور دوستو ابھی تکہ ویڈیو کو لائک نے کیا ہے نا تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اب دیکھیں آپ پہ گیارہ نور پرسن کو دیکھیں گا کیا کرائے کہ منوسے میں پرمک اتھ سرجی انگ ہے اپسن اے میں آپ کو دیا ورکت یا پھر سویت گرانتی یا پھر ورک یا پھر انگنا سے تو دوستو آپ لوگ بتا دیتے ہیں منوسے میں جو پرمک اتھ سرجی انگ ہوتا ہے نا کرڑی نہیں ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ورک کہیں گے یہاں پہ مروں اپس نور سی جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرینڈ دیکھتے ہیں آپ پہ بارہ نور پرسن کو دیکھیں گا جو کی موشٹ ایمپورٹن ہے آئیتہ سے پکڑتا ہے یہاں پہ مروں اپس نور بھی جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا یہ بھی پرسن جو ہی نا بہت ایمپورٹن ہے اب آئیے فرینڈ دیکھتے ہیں آپ پہ تیرہ نور پرسن کو دیکھیں گا کیا کرائے کہ منوسے کے سروری کی سب سے بڑی گرانتی ہے اپسن اے میں آپ کا دیا اور لیور یا فور انگنا شے یا فور انڈا سے یا وہ ایڈرینرل تو دوستو منوسے کے سروری کی جو سب سے بڑی گرانتی ہے نا کیا ہے لیور ہے جس کو ہم لوگ یا کرت کہیں گے یہاں پہ مروں اپسن بلکل سے اتر ہو جائے گی یہ بھی پرسن جو ہیں آپ کے فانل میرٹک بورٹ پر اچھا کے لیے بہت ہی مہت پورن ہے اب آئیے فرینڈ دیکھتے ہیں آپ پہ چودہ نور پرسن کو دیکھیں گا کوششن سے گرائے کی نمیلے کی میں سے کونسا پادف ہرمون ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہے انسولین یا پھر تھائروکسین یا پھر ایسٹروجن یا پھر سائٹوکینین تو دوستو یہاں پہ جو پادف میں پاس پرگر کے ہرمون پائے جاتے ہیں سائٹوکینین ایتھلین ایپسیسک اور جیوریلین اور ان کے ساسد آگزین تو یہاں پہ اپسن نمیلے کی دیا ہوا ہے سائٹوکینین سائٹوکینین ایک پرکر کا پادف ہرمون ہے اب دیکھیں ہاں پہ پندران نمبر پرسن کو دیکھے گا کی انسولین کی کمی کے کارن کون سا روگ ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہے ایڈ سی یا پھر بیاری بیاری یا پھر گھنگا یا پھر مدھو میں تو دوستو انسولین کی کمی کے کارن مدھو میں نامک روگ ہوتا ہے یہاں پہ اپسن نمبر دی جوہینا بلکل سے اتر ہو جائے گا اور دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں جو ویٹامیٹ بی کے کمی کے کارن جوہینا بیاری بیاری روگ ہوتا ہے اور آئیورڈین کی کمی کے کارن جوہینا گھنگا روگ ہوتا ہے اسے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب آئے فرینڈ دیکھتی ہیں آپ پہ سوالہ نمبر پرسن کو دیکھے گا جو کی کافی مہت پورن ہے کی آئیورڈین کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے بہت مہت پورن ہے اپسن اے میں آپ کا دیکھا گھنگا یا پھر مدھو میں یا پھر اسکر بھی یا پھر ایٹس تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں آئیورڈین کی کمی سے جوہینا گھنگا روگ ہوتا ہے یہاں پہ اپسن نمبر سی جوہینا اور دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ پچاس پچاس کوسن اور دوستو یہ پچاس پرسن آپ کے فائنل میٹی بورٹ پہ اچھا ہے اٹھارہ فیوری کے فائنل میٹی بورٹ پہ اچھا میں سائنس کے اگزام میں ہو بہو دیکھنے کو بھی لے گا تو یہاں پہ دیکھے گا کوسن سے ایک رہ کی مانو نیتر وستو کا پرتیب میں منم نمی سے کس بھاگ پر بناتا ہے آپ کو کورنیا پر یا پھر آئیریس پر یا پھر ایٹینہ پر یا پھر پودلی پر تو دوستو آپ لوگ بتا دیتے ہیں مانو نیتر وستو کے جس یعنی کی مانو نیتر میں وستو کا جس بھاگ پر پرتیب مناتا ہے یعنی کی نیتر کے جس بھاگ پر پرتیب مناتا اس کو ہم لوگ اڑیٹینہ یا پھر درشتی پٹل کرتے ہیں یعنی کی یہاں پہ اپسن نمبر سی جو ہی نہ بلکل سیتر ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ فرنڈ اٹھارے نمبر پرسن کو دیکھے گا جو کی کافی مطپور نے اور بہت بار پوچھا جا چکا ہے کی بی بھوانتر کا ایسا ہی ماترگ ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوئے اوم یا پھر کولام یا پھر ایم پیر یا پھر kw اچھ تو دوستو بی بھوانتر کا جو ایسا ہی ماترگ ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ورلٹ ہوتا ہے دیکھ ہے تو یہاں پہ option d میں ہونا چاہے ورلٹ یہاں پہ ورلٹ کر لیجے گا تو بی بھوانتر کا ایسا ہی ماترگ کیا ہوتا ہے ورلٹ ہوتا ہے اور دوستو پرتیروت کا ایسا ہی ماترگ اوم ہوتا ہے ویدود آویس کا ایسا ہی ماترگ کلام ہوتا ہے اور دوستو بی بھوانتر کا ایسا ہی ماترگ ایم پیر ہوتا ہے ساتھ میں اسے بھی آپ لوگ کو یاد رگنا ہے اب دیکھیں آپ پہ 19 پرسن کو دیکھے گا کہ دھارام آپ نے کی یانتر کو کہتے ہیں option A میں آپ کا دیا ہوا ہے اومیٹر یا پھر ورلٹ میٹر یا پھر کلام یا پھر ایم پیر تو دوستو دھارام اپنے والے یانتر کو یعنی جس یانتر سے ویدودھارا الیکٹری کرن کو ماپا جاتا اس ڈیوائس کو اومیٹر کتے ہیں اور دوستو ویدودھارام اپنے والے یانتر کو ہم لوگ ورلٹ میٹر کتے ہیں اسے آپ لوگ کو یاد رگنا ہے اب دیکھیں آپ پہ اگلا پرسن کو دیکھیں جو کی موسٹ ایم پورٹنڈ ہے کسی پدارت میں اوکسیجن کا یوگ یعنی کی وردی کھالاتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا اپچین یا پھر اپچین یا پھر سنگ چھارن یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو رسائنک ابھی کریہ کے دوران کسی بھی پدارت میں جب اوکسیجن کا یوگ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں اپچین کہیں یہاں پہ اپسن بھی جو ان اب بلکہ سے اتر ہو جائے گا اور دوستو ایک پرسن پوچھ آتا ہے کی رسائنک ابھی کریہ کی دوران کسی پدارت میں اوکسیجن کا ہراز کیا کھالاتا ہے ساتھ میں اسی بھی کو یاد رکھنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سائنس کے ایسے 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 کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے فارنل میٹی بور پہ اچھا میں یعنی 18 فوری کے اگزام میں ہوں بہو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں پہ جو پچاس ایسے پیٹرن پر آدھاری تھے اور دوستو یہ پچاس پرسن میں بہت سارے پرسن آپ کے فارنل میٹی بور پہ اچھا میں ہنڈی پرسن سو پر تیس دیکھنے کو ملے گا دوستو اب دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کلی جیگا اب دیکھیں آپ 21 پرسن کیا کر ہے کی نمی لکھت میں سے کون سا بوجھا چون ہے اوپسن بلکل سے اتر ہو جائے اور دوستو سی اے او یہ ایک پر کار بین بینا بوجھا چون ہے اب دیکھیں 22 جو کی موشت امپورٹن ہے کی فورمک عمل کا آئیو پیسی نام ہے بہت امپورٹن اوپسن اے میں آپ کا دیا ایتھونو 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 جو کی موشت امپورٹن ہے کہ نکر دریشتی دوست میں کس لینز کا پڑیو ہوتا ہے اوپسن اے میں آپ کا دیا اتر لینز کا یا اوٹر لینز کا یا پھر بیلنا کا لینز کا یا اوٹر اوٹر دونو لینز کا تو دوستو جو بھی نکر دریشتی دوست پیڑید ہوتا ہے تو اسے جو اوٹر لینز سے بنے چسمی کا اوپیو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اوپسن بھی بھی بلکس سے اتر ہو جائے گا نکر دریشتی دوست میں کیا ہوتا ہے کہ نکر نکر کی دور کی ہوتوں کو ساپ ساپ نہیں دکھتا ہے اب آئے فرن دیکھتے ہیں 24 نکر دیکھے کا جو کی کافی مطپور نے کی وائی منڈل میں پرکاس کا کون سا رنگ یعنی کی ورن ادھ پڑکر نن کرتا ہے اوپسن اے میں آپ کا دیا ہوا لال یا پھر نیلا یا پیلا اور اپسن D میں آپ دیا ورن آرن گی تو دوستو وائی منڈل میں جو نیلا رنگ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ آسمان کو آن چھتے دیکھے گا تو آپ کو کالا پڑتی دو گا جو کی موسٹ ایمپورٹ تینڈل پر پڑکاس کی کونسی پڑی گھٹنا کو پردر سیت کرتا ہے اے پر 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 ایسے سیت ایسے دیکھ رہے ہیں جو پر دیکھ ملے گا سب پر سیلیٹ کی ایسے ایو ای 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 اگزام میں آگ لگا دیں گے یعنی کی للنٹ سبھی کوسنس کو دیکھ رہے ہیں دوستو فڈاور سے ویڈیو کو لائک ضرور کلی جیگا اب دیکھیں اب 26 پرسن کو دیکھیں گا کیا کرائے کی کوئی ویلین لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے تو اس کا پی اچ مان سمبھو تو کیا ہوگا اپسن اے میں آپ کا دیا وہ ہے ایک یا پھر چار یا پھر پانچ یا پھر دس تو دوستو ہم لوگ جانتے ہیں جو چھار ہوتا ہے یہ لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے اور دوستو جو چھار کا پی اچ مان ہوتا ہے ساتھ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اپسن د میں آپ کا دیا وہ دہ جو کی اپسن نمبر د جو ہے نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ ساتھ 27 نمبر پر جو کی موشٹ ایمپورٹنٹ ہے گنی ملکی میں سے کونسا آئین لال لٹمس پتر کو نیلا کر سکتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا وہ ایچ پلس یا پھر OH مائنس یا پھر CL مائنس یا پھر O2 مائنس تو دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا جو چھار ہوتا ہے نا یہ چھار لال لٹمس پتر کو نیلا کر دیتا ہے اور چھار اپنے جلے ویلین میں ہائیڈروکسائٹ آئین یعنی کی OH مائنس آئین جو ہے دیتا ہے اپسن اور بھی جو ہے نا یہاں پہ ہمارا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ پہ اگلا پر جو کی موشٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ کوئی ویلین نیلے لٹمس پتر کو لال کر دیتا ہے تو اس کا پی ایچ مائن سمبو تو کیا ہوگا اپسن اے میں آپ کو دے پانچ یا پھر سات یا پھر آٹ یا پھر دس تو دوستو ہم لوگ جانتے ہیں جو چھار ہوتا ہے جو امل ہوتا ہے نا یہ نیلے لٹمس پتر کو لال کر دیتا ہے اور دوستو جو نیلے لٹمس پتر کو لال کر دیتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے امل کہیں گے اور دوستو عمل کا جو پی اچ مان ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے ساتھ سے کم ہوتا ہے تو یہاں پہ option A میں آپ کا دیا ہو 5 جو کی option number A جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئے friend دیکھتے ہیں آپ پہ 29 person کو دیکھے گا جو کی most important ہے کہ chlorophyll ورنگ کا رنگ ہے یعنی کہ chlorophyll ورنگ کا رنگ کیسا ہوتا ہے option A میں آپ کا دیا ہو ہے ہڑا یا پھر نیلا یا پھر لال یا پھر سفید تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں chlorophyll ورنگ کا جو color ہوتا ہے ہڑا ہوتا ہے یہی ہڑا color کے قارن پتیوں کا رنگ کیسا دیکھتا ہے ہڑا دیکھتا ہے کیونکہ پتیوں میں chlorophyll پائے جاتا ہے اسے آپ لوگ کو یاد رہنا ہے یہ پرسن بہت important ہے اور دوستو ایک پرسن نے پوچھا آتے ہیں کہ پتیوں کس کے دورا گیسو کا آدان پردان کرتا ہے دوستو پتیوں جو ہوتا ہے اسٹو ماتا کے دورا جس کو ہم لوگ رندر کہیں گے اسی کے دورا جو ہے آدان پردان کرتا ہے اب آئے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ تیس مات پرسن کو دیکھیں گا کیا کر رہا ہے کہ کورک میں پوچھن کی کونسی ویدی ہے یعنی کہ کورک کونسے پوچھن کے دورا اپنا پوچھن پراب کرتا ہے کونسی ویدی کی دورا اپسن اے میں آپ کا دور سب پوچھن یا پھر مرت جیوی یا پھر سم بھو جی یا پھر کوئی نہیں تو دوستو کورک جو ہی نا مرت جیوی کے سریر سے اپنا پوچھن پراب کرتا ہے یعنی کہ مرت جیوی جس کو ہم لوگ کہیں گے اپسن نمبر بھی جو ہی نا یا پہ مر بلکل سے اتر ہو جائے گا تو دوستو ابھی تکا ویڈیو کو لائک نہیں کیے نا تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اب دیکھیں آپ پہ ایک تیس نمبر پر جو کی موسٹ ایمپورٹینڈ ہے کہ کلو وارٹ گھنٹا ماترک ہے یعنی کہ کلو وارٹ گھنٹا جو نا کس کا ایسا ہی ماترک ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ویڈو سکتی کا یا پھر ویڈود ارجا کا یا پھر ویڈود ارجا کا یا پھر ان میں سے کسی کا بھی نہیں تو دوستو کلو وارٹ گھنٹا جو ماترک ہوتا ہے نا ویڈود ارجا کا ہوتا ہے اپسن نمبر بھی جو ہی نا یہاں پہ ہمارا بلکل سے اتر ہو جائے گا اور دوستو ویڈود سکتی کا ایسا ہی ماترک کیا ہوتا ہے وارٹ ہوتا ہے اسے آپ لوگ کو یاد رہنا بہت ہی مہتپورن پرسن ہے اب چلے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ اگلا پرسن کو دیکھیں گا جو کہ کاؤفی مہتپورن ہے کی ایک کیلو وارٹ برابر ہوتا ہے یعنی کی ایک کیلو وارٹ کتنا جول کے برابر ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں اپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہے 3.6 گناہ 10 to the power 6 جول کے یا پھر 3.6 گناہ 10 to the power 5 جول کے یا پھر 3.6 جول کے یا پھر 3.7 جول کے تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں ایک کیلو وارٹ برابر جو ہوتا ہے 3.6 گناہ 10 to the power 6 جول کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ امرو اپسن نمبر اے جو ہی نا بلکو سے اتر ہو جائے گا اب چلے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ اگلا پرسن جو کی most important ہے دیکھے گا کوسن سے ایک رائے کی ویدود بلپ میں filament بنا होتا ہے یعنی کہ ویدود بلپ میں جو filament ہوتا ہے نا وہ آپ کا کیسپدہارت کا بنا ہوتا ہے ائے میں trace تامبے کے تار کا یا پھر لوہا کے تار کا یا پھر aluminium کے تار کا یا پھر tungsten کے تار کا تو دوستو ویدود بلپ میں جو filament بنا ہوتا ہے نا tungsten کے تار کا بنا ہوتا ہے کیوں کہ tungsten کا اچھا ہوتا ہے بہت بڑیان ہوتا ہے یہ جلدے مقابلہ خبہ اب دیکھیں آپ پہ 35% کو دیکھیں گا کیا کر رہا ہے کہ ویدو سکتی کا ایسا ہی ماترک کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو الیکٹرک پاور ہوتا ہے نا اس کا ایسا ہی نی یونیٹ کیا ہوتا ہے وہ ہی آپ لوگ کو بتانا ہے اوپسر اے میں آپ کا دیا اور نیوٹرن یا پھر وارٹ یا پھر وارٹ یا پھر جول تو دوستو ویدو سکتی کا جو ایسا ہی ماترک ہوتا ہے نا وارٹ ہوتا ہے دوستو آج کے اس ویڈو میں ہم لوگ کلاس ٹین کے سائنس میں جو ہم لوگ عوزیری کو دیکھ رہے ہیں سب ہی پرسن آپ کا فانل میٹی بور پہ اچھا ہم ہے یعنی کہ اچھارا فیوری میں جو آپ کا ایگزام ہوگا سائنس کا سب ہی پرسن ہو بہو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ جتنے بھی پرسن کو سیلیٹ کیے ہیں سب ہی پرسن آپ کا ینسی ای آٹی کے نیو پیٹرن پر آدھاری دیں اور دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ پچاس اوپسن کو دیکھ رہے ہیں سب ہی پرسن آپ بہت ایمپورٹ اینڈ ہے ایم بی بی آہ ہے اسی لئے اگر کوسن کو کنسٹریٹ ہوگی بڑیاتر سے یاد کرتے ہوئے جانا ہے اب دیکھیں اب 36 نمبر پرسن کو دیکھیں گا کیا کرائے کی ویدود آویس کا ایسا ہی ماترک کیا ہوتا ہے اوپسن اے میں آپ کا دیکھیں والٹ یا پھر اوم یا پھر ایم پی آر اور اوپسن ڈ میں آپ کا دیا کولم تو دوستو ویدود آویس کا جو ایسا ہی ماترک ہوتا ہے نا کولم ہوتا ہے یعنی کی اوپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہیڈرا میں یا پھر مٹر میں یا پھر شائیوال میں یا پھر پلا جو موڈیا میں تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں ہے کی مکلن دورا جو آلینگیگ جنر ہوتا ہے ہیڈرا میں ہوتا ہے یہاں پھر موڈار اے جو ہینا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرینڈ دیکھتے ہیں آپ پہ اگلیا پر جو کی موسٹ ایمپورٹنڈ ہے کہ آلینگیگ جنر موڈار موڈارا ہوتا ہے یعنی کی آلینگیگ جنر موڈار دورا جو ہینا کس میں ہوتا ہے اوپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہے امیبہ میں یا پھر اسٹ میں یا پھر پلازو موڈیم میں یا پھر لیس مینیا میں تو دوستو آپ لوگو بتا دیتے ہیں اہلینگی جنران مگلن دوارہ جو ہی نہ اسٹ میں ہوتا ہے اپسن ور بھی یہاں پہ مرا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ 49 پرسن کو دیکھے گا جو کی ایم بی بی آئے کی پریکوس میں ہوتے ہیں یعنی کی پریکوس میں کیا ہوتے ہیں اپسن اے میں آپ کا دیا باہیے دل یا پھر انڈا سے یا پھر بی آئے فیلم یا فراکن تو دوستو آپ لوگو بتا دیتے ہیں پراکوس میں جو ہی نہ پراکن ہوتے ہیں یہاں پہ مرا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ 49 پرسن کو دیکھے گا کیا کرائے کہ کوشن سے یہ بہت ایمپورٹنڈ ہے کہ یہاں پہ دیکھے گا کہ مانو آہر نال جس کو اردھر نال بھی کہیں گے کہ سب سے لمبا بھاگ ہے تو دوستو مانو آہر نال کا جو سب سے لمبا بھاگ ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے گرس نلائی یا پھر اماس یا پھر چھوٹی آنت یا پھر گراس نلائی تو دوستو مانو آہر نال کا جو سب سے لمبا بھاگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چھوٹی آنت ہوتا ہے یہاں پہ مرا اپسن نمبر سی جو ہی نہ بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ پہ 41 پرسن کو دیکھے گا کیا کرائے گی بینجن کانونسطر ہے یعنی کہ بینجین کا انصطر کیا ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا CH4 یا پھر C2H2 یا پھر C6H6 یا پھر C2H4 تو دوستو بینجین کا جو انصطر ہوتا ہے C6H6 ہوتا ہے یا پھر اپسن بھر C جو بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ پھر اگلا پر جو کی کافی مت پورن ہے کنیون میں سے کون ایک بھومی کا جل کا ادھارن ہے اپسن اے میں آپ کا دیا اور نہ دی یا پھر کوا یا پھر تالاب یا پھر سموندر تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو بھومی کا جل کا ادھارن ہے یعنی کہ یہاں پھر اپسن بھر بھی بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ پھر 43% پرسن کو دیکھیں گا جو کی کافی مت پورن ہے کنیون میں سے کون ایک اوہے لیں گی جنتو ہے اپسن اے میں آپ کا دیا کیچوہ یا پھر مچھلی یا پھر شہر یا پھر بکڑی تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو کیچوہ ہے نا کیچوہ اے پر کرکا اوہے لیں گی جنتو ہے یہاں پھر ملو اپسن بھر اے جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پھر 44% پرسن کو دیکھیں گا جو کی MBBI ہے کی مانو مادا کے جنن تندر کا بھاگ نہیں ہے یہاں پھر اپسن اے میں آپ کا دیا انڈاس ہے یا پھر گربھاس ہے یا پھر شکر وائی کا اور اپسن دی میں آپ کا دیا ڈیم بھوائی نہیں تو دوستو یہ مانو جنن تندر کا جو بھاگ نہیں ہے سکر وائی کا نہیں ہے جو ہی نر جنن تندر کا بھاگ ہوتا ہے ان کے علاوے انڈ وائی نہیں جو ہوتا ہے یہ مانو جنن تندر کا بھاگ ہوتا ہے لیکن سکر وائی کا جو ہوتا ہے یہ مانو جنن تندر کا بھاگ نہیں ہوتا ہے اپسن نمار سی جو ہی نا بلکل سے اتر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ پھر 45% پرسن کو دیکھیں گا جو کی کاؤفی مطپورن ہے کہ نر یوگمک اپنگ مادہ یوگمک کے سنلگن کو کیا کرتے ہیں بہت امپورٹینڈ ہے اپسن اے میں آپ کا دیا کینون یا پھر باؤناپن یا پھر مدھو میں یا پھر کوئی نہیں تو دوستو آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں ہاں پر نر یوگمک اپنگ مادہ یوگمک کے سنلگن کو کیا کرتے ہیں بہت امپورٹینڈ ہے تو دوستو یہاں پر اپسن اے میں آپ کا دیا کنون یا پھر باؤناپون یا پھر مدو میں یا پھر کوئی نہیں تو دوستو جب بھی نر یوگمک اور مادہ یوگمک سللگن ہوتا ہے جو آئرنگ ہوتا ہے تو اس پروسیس کو ہم لوگ کیا کہیں گے نیسی اچن کہیں گے لیکن یہاں پہ آپسن ڈی میں آپ کا دیا کوئی نہیں تو یہاں پہ آپسن ڈی یہاں پہ ہمارا بلکل سے اتر ہو جائے گا کوئی نہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایسے ایسے کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے فانال مائٹی پورٹ بچھا میں ہنڈیٹ پرسند ہوں بہت سو پرتیسہ دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ پچاس سے ہوا ستونیشٹ ہوں کو سیلیٹ کیا نا سبھی پرسند آپ کا ینسی ای آٹی کے نیو پیٹرن پر آدھاری دے اور سبھی پرسند آپ کا چونیندہ چونیندہ پرسند ہے اور اٹھارہ فیوری کے ایکزام میں ہنڈیٹ پرسند سو پرتیسہ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو فراؤر سے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اب دیکھیں ہاں پہ اگلا پرسند کو دیکھیں گا کیا کرائے کی نمیلے کی تمہیں ایسے کون ایک ایک لینگی پادپ کا ادھارن ہے اپسن اے میں آپ کا در سر سو یا پھر گرحل یا پھر پپیتہ اور اپسن دی میں آپ کا دیا تو دوستو یہ پپیتہ جو ہوتا ہے ایک لینگی پادپ کا ادھارن ہے اپسن ورسی یہاں پہ مارا بلکو سے اتر ہو جائے گا اب چلے فراؤر دیکھتے ہیں آپ پہ سہی تالیس سنو پرسند کو دیکھیں گا کیا کرائے کی مکلن دوارہ پرسند کس میں ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوا ہے امیبہ میں یا پھر اسٹ میں یا پھر ملیڑیا میں یا پھر پڑا میسی اے میں تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں مکلن دوارہ جو پرسند ہوتا ہے اسٹ میں ہوتا ہے اپسن ورسی یہاں پہ مارا بلکو سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فراؤر دیکھتے ہیں آپ پہ اٹھالیس سنو پرسند جو کی کافی مت پورنے کی فلو یعنی کی پسپو میں نرپرازران انگ ہوتا ہے یعنی کی جو فلو ہوتا ہے جو پسپو ہوتا ہے اس میں نرپرازران انگ جو ہوتا ہے اپسن اے میں آپ پہ پھر پونکے سر میں یا پھر انڈپ میں یا پھر ورثی کان میں یا پھر ورثی کان میں پسپو میں جو نرپرازران انگ ہوتا ہے نا پونکے سر ہوتا ہے یہاں پہ مارا اپسن ورر اے جو ہی نا بلکو سے اتر ہو جائے گا اور یہ پرسند جو ہی نا بہت بڑا آپ کے فراؤر نرپرازران انگ کس میں ہوتا ہے تو دوستو مادا پرازران انگ جو ہوتا ہے نا اس طریقے سر ہوتا ہے ساتھ میں اسی بھی آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ اگلا پرسن جو کی کافی مت پورنے کی دوی کھنڈن ہوتا ہے اپسن اے میں آپ کا دیا ہوئے امیبا میں یا پھر پیڑا میں سیم یا پھر لیس مینیا میں یا پھر ان میں سے سب ہی میں تو دوی کھنڈن جو ہوتا ہے نا بھی ماں بھی ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا اپسن ورر اے جو ہی نا بلکو سے اتر ہو جائے گا اب آئیے فرنڈ دیکھتے ہیں آپ پہ آج کا لاشٹ اور انتیم پرسن جو کی کافی مت پورنے دیکھے گا کوسن سے اگرائے کی تامر ایبنگ ٹین کے مصر دھاتو کو کیا کرتے ہیں جب بھی تامر اور ٹین کو ایک ساتھ ملائے جاتا ہے اس سے مصر دھاتو پرابت ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کاسا کرتے ہیں یا پھر پیتر کرتے ہیں یا پھر سولڈر کرتے ہیں یا پھر دیورالومین کرتے ہیں دوستو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سولڈر کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ مور آفشن ورسی جو نہ بلکو سے اتر ہو جائے گا دوستو یہاں پہ ہم لوگ سائنس کے ٹپ پچاس موشٹ بی بی آئی آفزیریب کوسن کو دیکھ چکے ہیں اور یہ پچاس ایسے آفزیریب کوسن سے جو آپ کو ہنڈیڈ پرسن سو پرتیسٹ اٹھار فیبری کے ایکزام میں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہ پچاس پرسن میں سے اگر آپ کو جو بھی پرسن کر یاد نہ ہونا تو پلیس دوستو اس پرسن کو اپنے نوٹ بو میں نوٹ کر کے اسے آپ لوگ جرور یاد کر لیجئے گا اور آپ لوگ فراور سے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ پچاس پرسن میں سے پہلے سے آپ لوگ کو کتنا پرسن کا آنسر سائی اور سٹک پتا تھا اب دیکھیں آپ پہ آج کا ایسے جو آپ لوگ کوسن جو ایسے پی سے لئے آپ کے لئے لیے آگیا اس کا جواب جو ہی نائیسی ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپو سن منانے والا سونا ہوتا ہے کتنا کریٹ کا اپسن اے میں آپ کو تو چوبیس کریٹ کا پھر سولو کریٹ کا یا پھر بائیس کریٹ کا یا پھر پندرے کریٹ کا تو اس کا رائے نسر کیا ہوگا اسی ویڈیو میں فراور سے جائیے کمنٹ کر کے بتائیے اور ساتھ میں بھی ہوتا نہ ہے کہ پچاس پرسن میں سے پہلے سے آپ لوگ کو کتنا پرسن کا سائی اور سرٹک آنسر یاد تھا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں جیدہ سے جیدہ سیئر کریں تاکہ وہ بھی بوٹ پڑکچھا میں اچھے سے اچھے ماکس لاس کے تو دوستوں پھر ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو پہ